اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے جی جی تو آج کی جو نیو ریسپی ہے چائنیز کباب ہے بہت آسان بہت مزدہ جھڑ پر تیار تو اس میں ڈلنے کے لیے جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں وہ میں آپ کو سٹیپ بی سٹیپ بتا دیتی ہوں اس سے پہلے پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے کباب میں ڈالے گی جو چائنیز رائز میں سبسی ڈلتی ہے وہ ڈالے گی بند کو بھی شمدہ میرچ گاجر گاجر میں نے سکپ کر دی ہے بوائل چکن ہے نمک ہے کالی میرچ ہے دڑا میرچ چکن پاوڈر دھنیا اور بوائل پٹیٹو ہے یہ سب کچھ کر کے رکھ لیا ہے ایک باؤلے اس میں میں نے سبسیاں پہلے سے ہی ڈال دیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو اور آلو کو اچھے سے میش کرتے ہیں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں جتنی زیادہ کم آپ نے بنانے کباب اس کے لحاظ سے آپ آلو بوائل کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اپنی مدد آپ کے تحت ہم خودیز کو میش کرتے ہیں یہ دیکھیں چلے میں میش کر کے یہ آپ کو دکھا دیتی ہوں جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آلو کو میں نے اچھے سے سبزیوں میں میش کر لیا ہے اب ہم کھاتے ہیں دھنیا دھنیا بھی ہم ڈال دیتے ہیں آلووں کے اندر سارا کسارا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہزبزائی کا نمک کالی میرچ دھڑا میرچ اوہو چکن پاؤنڈر یہ ساتھ ہاف اف ٹی سپون ہے نمک ہزبزائی کا آپ نے ڈالنا ہے تو یہ سب کچھ میں نے اس میں ڈال دیا اب ہم اس میں ڈالیں گے سالٹ پنک سالٹ یوز کریں بہت اچھا ہے سید کے لیے ساتھ ہی ایڈ کر دیں گے اس میں چکن وائل ٹیکن ہے اب اس کو اچھے سے کرتے ہیں مکس ہاتھوں کی مدد سے اسے کر لیں اچھے سے مکس سارے مسائلے اچھے سے مکس ہو جائیں بہت اچھی مزیدار خوشبو آ رہی ہے تو یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اس کی بناتے ہیں ٹکیاں موسیقی 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 کوٹنگ کر کے بریڈ کرم کی اس سے بھی آپ رائے کر سکتے ہیں تین اوپشن ہے کئی نوک و انڈے کی کوٹنگ نہیں پسند ہوتی ہے اللرجی ہوتی ہے کہیں کوئی بیسن کے نہیں پسند ہوتی ہے اور بریڈ کرم کی تو میرے ہاتھ سے سب کو ہی پسند ہوگی بڑی خوبصورت لگتی ہے اوپر سے کرسپی کرسپی تو ان میں سے کوئی بھی آپ کوٹنگ کریں دیپ کریں اور فرائی کریں تو چلیں اب ہم بھی فرائی کرتے ہیں جمچ میں نے میدہ لے لیا اس میں تھوڑا سا سوڑ ڈالر ٹیسٹ کے لیے ٹھیک ہے اب ہم اس کا اچھا سا اس کا لیکوڈ بنائیں گے بہت تھک لیکوڈ نہیں بنانا صرف اتنا سا بنانا ہے اس کے ساتھ بریڈ کرمز جو ہیں وہ لگ جائے ٹکی کے ساتھ تو یہ دیکھیں اس سے اس کو مکس کریں یہ دیکھ سکتے ہیں اتنا پتلا سا بنا لینا دو چمچ میں نے اس میں میدہ ڈالا تھوڑا سا سوڑ ڈالا اور پانی ڈال کے مکس کر لیا یہ بن گیا اور یہ وہی بریڈ کرمز ہے جو میں نے آپ کے سامنے بنائی تھی اب ہم اسے یوز کریں گے پلیٹ میں ڈال لیں اسے اس سے ڈال کے اس کو پھلا دیں تو چلیں ایک ٹکی لگتے ہیں ٹکی کتنی ڈرائے ہے یہ دیکھیں اچھے سے یہ بن گئی ہے اب ٹکی کو ڈالیں گے اس کے اندر اس کے اوپر میدے کا لیفر لگائیں گے اس کو نکالیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ڈال دیں ایسے اٹھا کے اس میں ڈال دیں اور اس کے اوپر بریڈ کرمز لگا دیں اچھے سے مزیتار ہماری بریڈ کرمز مدی ٹکی ہے ریڈی ہے اب ہم رکھتے ہیں تبے کو چولے پہ ڈھوڑا سا گرم ہو جائے اس کو ہم شیلو فرائی کریں گے ڈری فرائی نہیں کرنا ڈھوڑا سا گرم ہو جائے کو اویل تبے پہ ڈال کے کلو کر لیا ہے اب ایسے ٹکی کو فرائی کریں یہ دیکھیں ہلکی آنچ پہ پہ سا ٹکے کر لیں تاکہ اچھے سے کریں ٹکی کو بھی فرائی ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں مزیدار چائنیز کباب بلکل ریڈی ہیں آپ لوگ اسے ضرور ٹرائے کریں ٹرائے کر کے مجھے فیڈ بیک دیں کہ آپ لوگوں کو کیسے لگے انشاءاللہ لوگوں کو بہت اچھے لگے گا کوئی ریسپی ہے بہت زیادہ خیال رکھے گا آپ نیدوں میں مجھے بیادا کی گا انا روز